چھپن لوگ تھے چھپن لوگوں میں ایک خاتون کو وہ لے کر چلے گئے ہیں خاتون بھی نہیں کہہ سکتے کم عمر بچی کہہ سکتے ہیں تو ہماری پولیس ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارے اس بارڈر پر کھڑے وہ رینجرز ہمارے انتظامیاں کہاں پر ستو پی کر سور ہی تھی کیا ان لوگوں کو عقل نہیں تھی کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ جو جار گئے ہیں یہ کسی بھی قسم کا جنم کر سکتے ہیں ایک بچی یہاں سے غائب کر دی گئی ہے یہاں سے لے جائی گئی ہے اس کی فیملی اس کو ڈونڈ رہی ہے اور ہمارے ادارے ہمارے پولیسی بنانے والے کہاں پر ہیں کہاں پر ان کی آنکھیں ہیں کہاں پر ان کے کان ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے بارڈر بڑے سٹیور ہیں ڈڈیال ازاد کشمیر سے تیرہ سالہ لڑکی کو افوانی فیملی اغوا کر کے افوانستان اپنے ساتھ لے گئی ہے یہ ایک ایسی خبر ہے جو آپ کے روہٹے کھڑے کر دیتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک ہجرت ہوئی تھی جب پرٹیشن ہوئی تھی پاکستان اور بارت کے درمیان تب بھی کچھ ایسے ہی واقعات رونما ہوئے تھے اور اب بھی ویسے ہی جو واقعات ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں اس سے پہلے جب افوانستان کے شہریوں کو پناکزینوں کو پاکستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا تھا پولیسی بنائی یہ تھی تو بہت سے سوال کیے گئے تھے کہ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بہتر طریقے سے یہاں سے بیج پائیں گے یا نہیں مگر بدکسمتی سے یہ بہتر طریقہ نہیں تھا یہ ایک کیس رپورٹ ہوا اور یہ کیس ازاد کشمیر کا علاقہ ڈڑیال ہے وہاں سے رپورٹ ہوا وہاں سے ایک بچی کو افوان فیملی اپنے ساتھ افغانستان لے کے جا چکی ہے یہ بہت ہی کم فگرز تھے جو کہ غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے یہ ٹوٹل جو لوگ تھے وہاں پر ان کی تعداد صرف ففٹی سکس تھی چھپن لوگ تھے چھپن لوگوں میں ایک خاتون کو وہ لے کر چلے گئے ہیں خاتون بھی نہیں کہہ سکتے کم عمر بچی کہہ سکتے ہیں تو ہماری پولیس ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارے اس بارڈر پر کھڑے وہ رینجرز ہمارے انسامیہ کہاں پر ستو پی کر سور ہی تھی کیا ان لوگوں کو عقل نہیں تھی کیا ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ لوگ جو جار گئے ہیں یہ کسی بھی قسم کا جنم کر سکتے ہیں مجھے تو بہت سے ڈاؤٹس تھے 1.8 ملین لوگوں کو آپ پاکستان سے نکال رہی ہیں اتنے لوگوں کو ان کے بزنس یہاں پر ڈیویلپ ہے ان کے یہاں پر اولادیں بڑی ہوئی ہیں ان کا یہاں پر ایک لیکسی ہے ایک نظام ہے اور آپ انہیں ایک کلم کی جنبش سے یہاں سے نکالنے کا فیضلہ کرتے ہیں تو آپ کی تیاری کیا ہے کیا آپ کی تیاری بلکل ویسی ہے جیسے انیس سن سنٹالیس میں پاکستان بناتا تو تب تھی تب تو آپ انگریزوں کو مردل الزام ٹھہراتے تھے آج کس کو مردل الزام ٹھہرائیں گے ہماری جو اس وقت کی فورسز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے افغان شہریوں کو پاکستان سے نکال لیں گے انہیں واپس بیجیں کہ ویلکم کیا گیا پوری قوم کی طرف سے سراہا گیا اور کہا گیا کہ اب نکال دیں اب بیج دیں ہمیں فرق نہیں پڑتا جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں یا تو انہیں ان کا آئیڈی کارڈ دیا جائے انہیں ٹیکس کے دائرے میں لائے جائے یا پھر انہیں پاکستان سے بیج دیا جائے مگر ہم نے بیجنا مناسب دنجا قوم نے فورسز کا اور سربراہوں کے اس فیصلے کا احترام کیا افغانی یہاں سے جا رہے تھے اور خوف یہ تھا ڈر یہ تھا کہ جن کے یہاں پر عربوں اور کرونوں کے بزنسز ہیں یہاں پر جن کے جڑے قائم ہو چکی ہیں وہ کسی بھی قسم کیا جرم کر کے جا سکتے ہیں وہ یہاں پر کسی سے دشمنی ہو کسی کو مار کر جا سکتے ہیں وہ یہاں سے کسی کو لوٹ کر جا سکتے ہیں وہ کوئی بھی غربہ اثمالگار کے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے ان کی کوئی شناخت نہیں ہے ان کے صرف اور صرف نمبرز ہیں ان کی فگرز ہیں کہ وہ کتنے لوگ ہیں ڈڈیار ایک چھوٹا سا علاقہ وہاں سے ایک لڑکی کو افغانکسان لے جایا گیا ہے مگر ہمیں پتہ نہیں جان رہا اس وقت ہی اس معاملے پر کوئی خاص ورک نہیں ہو رہا ابھی تک مجھے کسی قسم کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملی میں نے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا چند لوگوں کو ماہ سوائے چند لوگوں کے کسی کو اس کا علمی نہیں ایک بچی یہاں سے غائب کر دی گئی ہے یہاں سے لے جائی گئی ہے اس کی فیملی اس کو ڈون رہی ہے اور ہمارے ادارے ہمارے پولیسی بنانے والے کہاں پر ہیں کہاں پر ان کی آنکھیں ہیں کہاں پر ان کے کان ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے بارڈر بڑے سٹیور ہیں اس کا مطلب ہے میں آپ یا کوئی بھی یہ بارڈر ٹراسٹ کر کے جا سکتے ہیں ہم بھی یہ بارڈر پھانگ سکتے ہیں ہم ادھر سے بھی لوگوں کو بلا سکتے ہیں ہم یہاں پر انہیں غیر قانونی طور پر پناہ بھی دے سکتے ہیں آپ کیا ڈونڈتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے آپ کو اتنا پتا نہیں کہ آپ کے ملکی اپنی شہری کو وہ غیر قانونی طور پر لے گئے ہیں اور آپ ابھی تاکہ اس پر کوئی ایکشن نہیں کیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری فورسیز ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پر کتنی حرکز میں آتے ہیں کیا وہ اس قدر جرت رکھتے ہیں کیا ان کی کیپیویلٹی اتنی ہے کہ وہ بچی جو کہ یہاں سے غیر قانونی طور پر افغانستان لے جائے گی ہے اسے وہ واپس لا پائیں گی یا نہیں بہت بڑا سوال ہے اور سوال یہ ان کی کارکردگی پر ہے اور سوال ان کے کام پر ہے کیا یہ کام کرنا جانتے ہیں یا پھر صرف فیصلے سادر فرمانا جانتے ہیں اور فیصلوں پر امد رامد جیسے مرضی ہو کس کا کتنا نقصان ہوتا ہے کسی کو فرق نہیں پڑتا صرف ٹارگٹ کیا ہے ہدف کیا ہے وہ اچیو کرنا ہے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ اپنے مفاد کے لیے آپ اپنی نالائکی کم علمی اور جو آپ کا ایک ایک کیپیویلٹی نہیں تھی اس چیز کو آپ چھپانے کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے اور لوگوں کی معصوم بچیاں جیسے انسل سنتالیس میں لٹتی رہی غائب ہوتی رہی اغواہ ہوتی رہی بدکسمتی سے ایک مرتبہ پھر وہی سلسلہ چل نکلا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیدہ خیار کی کا اجازت دیجئے اللہ نیکے پانے